لوگ اپنے پرارڈ کو بک کروانا چاہتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ میرا پیغام پہنچ سکے عوض باللہ حمد شہدوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین و سامین میں مہین ملعباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل شاپٹی بنگ اسلام بات معزوز ناظرین آج ایک مرد باپر آپ کے سامنے مقاطب ہوں آج میں بات کروں آپ نوورڈ سٹی کے حوالے سے نوورڈ سٹی انتظامیہ نے اپنے جو نئے ریٹ متعارف کر رہا ہیں وہ کافیت تک بڑھ گئے ہیں اور مزید انتظامیہ کی طرف سے ابھی ایک خبر چلی ہے کہ تیس جون تک اس کے ریٹ دوبارہ ریوائز کریں گے تو اسی سلزرے میں میں نے آپ کا سمجھا کہ اپنے معزوز کلائنٹس کو ویورز کو اس کے بارے میں آگائی دے دوں تاکہ جن لوگوں نے بھی تیس جون تک اپنی بوکنگ کروانی ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں تیس جون کے بعد اس کے ریٹ دوبارہ ریوائز ہو جائیں گے تو اسی سلزرے میں میں نے سمجھا کہ آج آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کر دوں تو میری ویڈیو شروع انہ سے پہلے بہت سرے لوگ جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے ویڈن کو ضرورت بایا کریں تاکہ کسی بھی پروجیکت کے حوالے سے جب ہم آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ اس کو واج کر سکیں اور آپ کے پاس ایک اچھی بات اور ایک اچھا مواد پہنچ سکیں تو موزن ناظرین بروورٹ سٹی اپنی کلائنٹس کے لیے دن بطن ترقی کی رائے ہموار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے سائٹ کے اوپر اگر ہم جائیں تو دن بطن اس کے کاموں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے بلوورٹ سٹی انتظامیہ نے اپنے جو نئے ریڈز متعارف کروائے تھے نو نوے والی فائل ابھی کلوز ہونے جا رہی ہے پانچ مرلے کی جو نو لاکھ نوے ہزار پر ایک اپلوڈ تھا اس کی جو ریڈز تھے ابھی وہ تیس جون کے بعد دوبارہ ریوائز ہو جائیں گے سننے میں یہی کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ نوے ہزار پر کرنے جا رہی ہے اسی طرح اگر سات مرلے کی بات کی جائے جو پلوٹ ابھی پندرہ لاکھ چالیس ہزار پر کا ہے تو نئے ریڈ یکم جولائی سے اس کے ریوائز ہو کے انیس لاکھ پچیس ہزار پر ہو جائیں گے تو ابھی بھی بہت سارے لوگ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بوکنگ کروائیں گے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یکم جولائی کا انتظار نہ کریں تیس جون کا انتظار نہ کریں بلکہ اگر آپ نے اپنی بوکنگ کو یقینی بنانا ہے تو آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں یہ انتظامیہ کی پولیسی ہوتی ہے کہ انتظامیہ کب اپنے ریڈ کو ریوائز کریں اگر آپ لوگ اپنے پلارڈ کو بوک کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس تاریخ کو نہ دیکھیں بلکہ پہلے ہی اپنے پلارڈ کو بوک کروائیں اور بلو اٹھ سٹی کے اندر اپنا پلارڈ بوک کروا کر اس کی قسطیں پیٹھ کرتے رہیں معزوز ناظرین یہ میری چھوٹے سی ویڈیو آپ لوگوں کے نظر تھی میں نے سمجھا کہ بہت سارے لوگ ابھی بوکنگ کے مرائل سے نہیں گزرے وہ بوکنگ کروانا چاہتے ہوں گے جب نیا ریٹ آئے گا تو لوگ اگر بوکنگ کے خواہش مند ہوں گے ان لوگوں کے ذہن میں وہی پرانے بوکنگ اور پرانا ریٹ ہی ہوگا تو میں نے مناسب سمجھا تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ میرا پیغام پہنچ سکے اور آپ لوگ اس سے بروقت فائدہ حاصل کر سکیں میری چھوٹے سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی یہی نمبر میرا ورس اپ کے اوپر کی ہے جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے جس کام کام کرتے ہیں چاہے لوگ سٹی ہو چاہے نووہ سٹی ہو چاہے پی سی ایچ ایس ہو یا مزید کوئی اور سوسائٹی جس کے بارے میں آپ انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ کا پلوٹ ہے یا آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر سائٹ کے اوپر جا کر اپنی آنکھوں سے تسلیف کرنا چاہتے ہیں اور سائٹ وزرٹ کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پرابر طریقے سے وزرٹ کروائیں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ